آزین آگے برطا کو بتائیں کہ سانہہ نو مائی کے پانچ ملزمان کی تھانا نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں زمانت منظور کر لی گئی سپریم کورٹ کی پولیس اور پروسیکیوشن کی ناکست افتیش پر سرزنش کیا یہ ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے جسٹس جمال مندخل کی جانب سے یہ ارمات سامنے آئے ریلیہ نکالنا کہاں سے دہشتگردی ہو گئی آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشتگردی ہوتی کیا ہے دہشتگردی آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹا کے چہری میں ہوئی تھی کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیراعظم کو غدار مان لے خدا کا خوف کرے یہ کس طرف جا رہے ہیں اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے سب موجود ہیں حسیب ملک سماعت کا حوال بتائیے گا مزید کیا ریمارکس لیے گئے دیکھیں یہ نو مائی کا واقعہ تھا جس کے اوپر تھانا نیو ٹاؤن راولپنڈی کے اندر مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے اندر جو گرفتار ملزمان تھے ان کی زمانت کا یہ کیس تھا جس کے اوپر تین رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس مسررت حلالی اس بینچ کا حصہ تھیں اور عدالت نے پانچ زمان کی زمانتیں منظور کر لی ہیں اور پچاس پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچلکوں کے عوض یہ زمانت منظور کی گئی ہے سماعت کے دوران عدالت نے تفتیشی آفیسر اور جو آئیو تھا اور جو پروسکوشن تھی اس کی تفتیش کے اوپر جو ہے سرزنش بھی کی ہے اور ریمارکس دیئے ہیں عدالت کی طرف سے دیئے گئے کہ ایک سیاسی کارکن ہونا یا ریلی نکالنا کہاں کا جرم ہے اور عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس دیئے گئے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر کیا سابق وزیراعظم کو جو ہے غدار مان لیا جائے گا ہم کس سائیڈ پر جا رہے ہیں کیا جو ملزمان گرفتار کیے گئے تھے یا ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کا کوئی ثبوت ہے کوئی فٹیج ہے کوئی ریکارڈ ہے جس کے اوپر جو تفتیشی آفیسر تھے ان کی طرف سے عدالت کا آگاہ کیا گیا کہ جو دیگر مقامات جو مقامات تھے جہاں پہ اٹیک کیا گیا تھا حملہ کیا گیا تھا ادھر کی تمام تر جو سیسی ٹی وی کیمراز تھے ان کو توڑ دیا گیا تھا جس کے اوپر عدالت کی طرف سے برہمی کا بھی اظہار کیا گیا اور ریمارکس دیئے گئے کہ جب کوئی فٹیج نہیں ہے تو صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر یہ سارا کچھ مقدمہ بنایا گیا ہے جو کہ ایک لگتا ہے کہ ایک انتقامی جو ہے وہ تمام تر ایک تفتیش آفیسر کی جانب سے ایک خود ساختہ بنائیوی کہانی جو ہے وہ لگتی ہے عدالت نے سرزنش کرتے ہوئے پانچ مزمان کی جو زمانتیں تھیں ان کو منظور کیا ہے پچاس پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچھلکوں کی عوض اور عدالت کی طرف سے یہ بھی ریمارکس دیئے گئے کہ کیا اگر بچے سے ماں باپ اگر نراض ہو جائیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ملک آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے